بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم آج یونٹ نمبر سکس کر رہے ہیں جناز وین آف پاکستان قائد عاظم کا خواب اور پاکستان سب سے پہلے ہم روائز کریں گے وین کس کو کہتے ہیں ایک تو ڈریم ہوتا ہے ڈریم تو سوتے میں خواب دیکھتے ہیں لیکن وین جو ہے وہ آج مستقبل کی تصویر دیکھنا سوچ سمجھ کر اور پھر اس تصویر میں رنگ بھرنے کے لیے کمر کس لینا ہمت باندھ دینا اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دینا آج آپ جو کل بننا چاہتے ہیں آج اس کا خاکہ بنائیں جیسے آپ گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک اس کا نقشہ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ اس کا دماغ میں پہلے خیال آتا ہے کہ آپ کا گھر کیسا ہونا چاہیے پھر آپ کافی پینسل لے کر بیٹھتے ہیں اور اس کو کاغس پہ کرتے ہیں کہ اس کے کمرے کیسے ہوں اس جگہ کتنی ہے پھر آپ اس کی بنیادیں پھوٹتے ہیں بنیادیں زمین سے نیچے ہوتی ہیں پھر آپ اس کی دیواریں اٹھاتے ہیں اور جب ایک سٹرکچر بن جاتا ہے تو پھر اس کو اندر سے اس کی چیزیں درست کرنے لگتے ہیں اور پھر آخر میں آپ اس کے اندر وہ جو ہے وہ بھر بنتا ہے جب آپ اس کے اندر پر نیچر ڈالتے ہیں اور رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے دو تین سال پہلے آپ بھر بناتے ہیں آپ پھر ٹائم دیتا ہے اگر اوور نائٹ نہیں آپ بنا سکتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ڈیورنگ ڈا ارلی اینڈ ڈیفیکل ٹائمز آف پاکستانس ایمرجنس پاکستان کے زہور پذیر ہونے کے ابتدائی دنوں میں یہ بہت مشکل وقت تھا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اپنی جانیں گنوائیں ایمرجنس کہتے ہیں پروسس اپ کمی انٹو ایگزیسٹنس اور پرومیننس جیسے بیچ چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ پھر مٹی سے اپنا سر نکالتا ہے اسی طرح جب پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا یہ آپ سب کانٹیننٹ کا میپ 1946 کا دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان دنیا کے نقشے میں ظاہر ہوا کنٹری کنٹری کہتے ہیں A nation with its own government occupying a particular territory تو ہم نے پاکستان کس نارے سے لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یعنی جہاں پہ صرف ایک اللہ کی بات ہوگی آپ نے کبھی بولے ٹرین دیکھی تو جان لیں بولے ٹرین کے لیے ایک ٹریک چاہیے ہوتا ہے اور یہ 443 کلومیٹر پار آور کے حساب سے بھاگ دیا اگر ٹریک نہ ہو تو یہ بھاگ نہیں سکتی اسی طرح ہمارا حال ہے اگر ہم اسلام کی پٹری پہ نہیں چڑھیں گے تو ہم فرقی نہیں کر سکیں گے قائد عاظم محمد علی جناہ under took a country wide tour قائد عاظم محمد علی جناہ نے پورے ملک کا دورہ کیا یعنی گورنر جنرل بننے کے بعد قائد عاظم نے پورے ملک کا دورہ کیا اور مختلف جگہوں پہ تھکیریں کی ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا جذبہ اُبھارا جائے ایم کس کو کہتے ہیں ایم کہتے ہیں ایک مقصد اور نیت اور علامہ اقبال کی نظر میں کافر ہے تو شمشیر بھی کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپائی قائد عاظم نے ہمیں گھر تو بنا کے دیا لیکن اس کو سمارنا تو میرا اور کام آپ کا تام ہے ہمیں چاہئے کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں اپنا فرض ادا کریں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم قوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ ہم اپنی وقت تو پہچانے ہم ہیں کون اس کے لئے قرآن سے جوڑنا بہت ضروری ہے don't be overwhelmed with the enormity of the task don't be overwhelmed یعنی جذبات پریشان نہ ہو enormity بہت زیادہ کہ جو کام ہے یہ بہت بڑا ہے enormity نکلے enormous اور overwhelmed کہتے ہیں جذبات سے مغلوب ہو جانا have a strong emotional effect کہ پاکستان تو حاصل کر لیا پریشان نہ ہو کہ اس کو ہم سماریں گے کیسے enormity بہت زیادہ great اور extreme scale یعنی اس کا scale اس کی وسط بہت زیادہ ہو he said in a speech at lahore انہوں نے lahore میں اپنی ایک ترقریر کے دوران کہا there are many examples in the history of دنیا میں تاریخ میں بہت زیادہ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں young nations no زائدہ قوم ہیں building themselves up by جنہوں نے اپنی تعمیر کی کس طرح دو چیزوں کے ساتھ sheer determination and force of character عظم سراسر عظم پختہ ارادہ اور force of character اپنے کردار کی طاقت سے formness of purpose sheer determination ایک بندہ پکا ارادہ کر لیا کہ اس نے یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے کتنی بھی مشکلات آتا ہیں اور power of character موسم کی گرمی سردی کمزوری کوئی جیس اس پہ حاوی نہیں آتی اگر اس کا ارادہ پختہ ہو آپ کسی سے دنیا میں پیچھے نہیں سٹرلنگ میٹیری کہتے ہیں excellent or valuable کھرا اندہ quality کا اور second to best incomparable number one کسی سے آپ پیچھے نہیں یعنی ہم مسلمان پاکستانی ذہانت میں determination میں کسی سے پیچھے نہیں ہے keep up your moral اپنا حوصلہ بلند رکھیں keep up کا مطب ہوتا ہے جاری رکھنا move or progress at the same rate as someone اپنی ترقی کو جاری رکھیں moral اللہ کہتے ہیں the confidence enthusiasm and discipline of a person or group at a particular time حوصلہ ولولہ جو ایک گروپ یا لوگوں کو کام کرنے پہ ابھاتا رہتا ہے don't be afraid of death آپ بالکل بھی موت سے نہ ڈریں afraid کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا کسی سے خوف زدہ ہونا feeling fear or anxiety frightened جیسے مکڑی کو شکریہ کو دیکھ آپ ڈر کر پیچھ ہٹ جاتے ہیں علامہ اقبال نے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی موت تو ایک دروازہ ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہر ایک نے یہ چھوڑ دینی ہے تو موت سے اسلام ہمیں پاکستان اور اسلام کی عزت کو محفوظ کرنا چاہیے بریبلی کہتے ہیں بہادری سے کسی بڑی آفت کا مقابلہ کرنا عزت اور احترام سے پاکستان بننے سے جب مشکلات ہمانے سامنے آئی ہیں ہمیں ان کے آگے بھٹنے نہیں ٹیک دینے چاہیے بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے دو یور ڈیوٹی آپ اپنا فرض ادا کریں اور پاکستان کے اوپر اپنا فیئر یا کانفیڈنس پورا رکھیں آپ دیکھیں جب ہم ڈیوٹی کا لفظ بولتے ہمارے سامنے ایک باوردی شخص آ جاتا ہے جو کہ ہر حال میں اپنا فرض اور ذمہ داری پوری کرتا امورل اور لیگل آپ لیگیشن آف سپونس بیلیٹی تو ہمیں بھی فیئر کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں اپنا اپنا فرض پورا کرتے ہیں جس جگہ پہ بھی ہیں ہم انشاءاللہ کام یاد ہوں گے قرآن مجید میں ہے اور یہ ایک انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس نے صحیح کیا اور علامہ اتبال نے اس کو شیر میں یوں ادا کیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اپنی فطرس نہیں نانگی ہے ناناری پاکستان قائم آپ سوڑے میں دل لگا کر اپنی پڑھائی کی طرف کو جن دیں جو پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں اگر سفائی نصف امان ہے اس کے اوپر سفائی رکھیں اور جھوٹ سے پرحیز کریں امید ہے آپ کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائی کر